موسیقی سب سے پہلے سب سے پہلا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اپنے تین سال پورے کر چکی ہے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جس طرح دعوی حکومت نے کیے شروع میں یا عمران خان صاحب کی تکاریر وزیراعظم کی ہوا کرتی تھی اب بھی ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہاں پر دودھ کی نہریں بے نکلیں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا غربت میں اضافہ ہو گیا بجلی اور پٹرول وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا جینہ دوبر کر دیا اور اپوزیشن اسے وزیراعظم کی یا موجودہ حکومت کی ناہلی سے تعبیر کرتی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں محمود صاحب بات یہ ہے کہ تواقعہ جتنی تھی نا وہ اپنے کوئی زیادہ وابستہ کر لی تھی اور سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ جو آئی اس میں عمران خان صاحب کا کوئی پیپر بھرک نہیں تھا لیکن دعوے بہت ہے کہ میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کمیٹمنٹ کر کے اور کسی سیڈ پر الیکٹ ہو کے جاتے ہیں یا آپ منیسٹر بنتے ہیں تو اس منیسٹر بننے کے بعد جب آپ پورٹفولیو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے جب آپ کے سامنے گرانڈ ریلیٹی لائی جاتی ہے اس میں پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں پھر اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے دعوے تھے بہت کیے میں لوگوں سے بہت کمیٹمنٹ کر کے آیا لیکن یہاں مسائل اترے نہیں ہیں اس میں میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اس میں سوروار کہوں گا کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو یہ کہا کہ میری ایک ٹیم ہے جو ٹیم میں نے پراپر تشکیل دی ہے اس پر فرانس منسٹر بڑا میرا قابل ہے اس پر میرا ہوسنگ کا منسٹر بڑا قابل ہے اس میں میرے دوسرے جو شعبے ہیں دوسرے جو پورٹ فولیوں اس میں لوگ بڑے قابل قابل منسٹرک کی ہوئے لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ انہوں نے گورنمنٹ سمالی تو حالات ایسے تھے کہ پھر انہیں پتا چلا کہ یہ میرے لیے کوئی آسان کام نہیں جس طرح انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں پچاس لاکھ نوکرییں دوں گا ایک کروڑ گھر بناوں گا تو یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے ہو سکتا میں نہیں کہتا ان کی نیت نہ ہو ان کی نیت بھی ہوگی لیکن وہ کر نہیں سکے اور دوسری بات یہ ان کی نیک نیت کی اور انہیں وہ کرنے کی میں ان کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا نہیں اگر آپ ان کی نیت پر شک نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈلیور نہ کرنے کے کیا سباب ہو سکتا دیکھیں مجھے آپ کسی سیٹ پر بٹاتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھر ہے میں آپ کو دیتا ہوں ایک گھر ہے اس گھر کے اوپر لا تداد لوگوں نے کرزہ لیا ہوتا ہے جب کرزہ لیا ہوتا تو اس گھر کو چلانے والا جو ممبر ہوتا ہے وہ سب کو گھر والوں کو کٹھا کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اس گھر پہ ہمارا کرزہ بہت ہے تو آپ سارا اس پر پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ کچھ حصہ ڈالیں تاکہ ہم اسے کرزہ ادا کر سکیں ٹھیک ہے لیکن جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا جب ملکی وسائل بھی نہیں ہے امران خان نے اپنی جیم میں سو دنی دینا تھا جی بالکل کسی حکمران کو بتائیں کہ کسی حکمران نے اپنی ساری پروپرٹی دان کر دی ہو یا اپنی ساری پروپرٹی دے دی ہو کسی نے نہیں دی نہ کوئی دے گا بلکل ٹھیک ہے نا جی اب وہ جو لوسیز ہیں اور جو وہ آپ کی جو گروہ تھی وہ تو پریکٹیکلی طور پر چلکے پوری ہو نہیں تھے جی میمو صاحب اچھا وہ حکومت ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈلیور نہ کر پانے کی وجوہات کی ہم بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کے پاس جو جواز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مافیاز ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم انہیں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں اور دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے ہمیں تو یہ مافیا کیا چیز ہے اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مافیا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا تو پھر اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی میمو صاحب اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی جب آپ دعوے کرتے ہیں کہ میں بہت سکتے فارورد آدمی ہوں میں کسی کو ماف نہیں کر ہوں تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سوچنا بھی پڑے گا اور ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے اور جب آپ سوچ نہیں رہے اور جب آپ بھی انہیں چیزوں کا شکار ہو گئے جو پہلی ایک حکومتیں تھی تو پھر آپ کو دعویٰ نہ کرنا چاہیے تھے پھر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اچھا ابھی یہ جو مافیاز ہی کی بات کو لے کے اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلیں تو یہ مافیاز جتنے بھی ہیں یہ سب پارلیمنٹ میں موجود ہیں جن کا مافیاز کے ساتھ تعلق ہے یا خود مافیاز کا حصہ ہیں یہ لوگ جیسے سال کے طور پر جانگیر تریم کی آپ بات کر لیں یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بات ہم کر سکتے ہیں مافیاز کے حوالے سے تو یہ سب ایک ان کے پاس پارلیمنٹ کی قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جس سے وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ذرا سی بات میں حکومت کو گرانے کی دھمکی دے دیتے ہیں یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے صدارتی نظام کے سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بات ہوئی ایک شہری کی طرف سے وہ حکومت نے خود کروا دیئے یا شہری نے خود کیا اپنے طور پر لیکن ایک شہری کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی کہ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ لگو ہونا چاہیے اور اس کے وجوہات میں سب سے بڑی بات جو پیٹیشنر نے کی وہ یہی تھی کہ پارلیمنٹ نظام نہیں چل پا رہا ہے فیل ہو چکا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی پارلیمنٹ نظام فیل ہو چکا ہے وہ نہیں چل سکتا اور بلیک میلنگ ہے اس میں اس لئے صدارتی نظام آنا چاہیے جانگیر ترین کے حوالے سے ایک وہ مافیا ہے اور اسے پارلیمنٹ میں ایک واضح اکثریت حاصل تھی ہے یہ کچھ تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو یہ ملک ہے محمود صاحب ہم اور آپ ہیں سب سے پہلے پاکستان پھر دوسری کچھ ان لوگوں نے بھی یہی جانا انہیں سوچنا چاہیے اگر جانگیر ترین نے یہ کیا تو اسے سوچنا چاہیے کہ کل نفس انزاکت الموتر بندے نے لوٹ کے جانا ہے اور یہ پیسہ یہی رہ جانا ہے اتنا تو رہے کہ جتنا آپ پی ضرورت کیلئے لیکن اس ملک کو آپ اس طرف لے کے گئے اور آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ وصول کرنا چاہیے پیسہ وصول کرنا چاہیے چاہے اس کے لئے آپ کو جتنے مرجسٹرک آرڈر کرنے پڑے وہ تب ہی بندہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد رہنے والے بھی اسے آون کرے وہ اسی طرح کرے اگمران خان صاحب کو خیر میں اور اس یہ قسم کا صدقہ جاری ہے اور یہ نظام کی تبدیلی کی اگر وہ سنجیدہ تھے شروع سے اس چیز میں تو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب مقبول تھے میں ایگری ہوں آپ کی تو اس وقت تو ان کی مقبولیت بھی اس انداز میں نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرسی بچانے کی خاطر صدارتے نظام کے بعد لوگ حق بجانب ہے لوگ حق بجانب ہے کہ جب آپ نے ڈلیوری نہیں کیا جب آپ اس لائن پہ چلے ہی نہیں تو پھر جب آپ ناکام ہو گئے اور لوگوں میں آواز شروع ہو گئی اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں آپ نظام کو اس طریقے لانا چاہتا ہوں کوئی بندہ ایک سیپٹ نہیں کرے آپ کی نیت صحیح بھی ہو تو کوئی بندہ نہیں کرے آخری سوال زائد صاحب آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے بھی جس پہ انہوں نے بہت زیادہ بات کی وہ قانون تھا کہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا یہ لفظ لوگو بن گیا تھا خان صاحب کا حکومت مہینے سے پہلے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے پولیس کا نظام عدالتوں کا نظام یہ ایسا نظام ہے جہاں باسر لوگ بچ جاتے ہیں اور جو بے قصور لوگ ہیں یا کمزور ہے اگر کوئی تو وہ پکڑا جاتا ہے تو ابھی کچھ ترامین جو فوجداری قوانین میں انہوں نے کی اور جج صاحبان کو عدالتوں کے جو جج ازراعت ہیں انہیں بھی باؤنڈ کیا کہ مقصوص وقت میں جو ہے نا کیسوں کے فیصلے کیے جائیں اور اٹھارہ اور انیس سن دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس کے جتنے پینڈنگ کیسز ہیں انہیں فوری طور پر نبٹانے کا حکم بھی جاری کیا تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ یہ خوش آئند اقدام ہے اور کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا اس پر یا نہیں ہو سکے دیکھیں یہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ ہوگا تو یہ چیز چلے گی بلکل صحیح اب ویسے تو آپ اس کا ریزلٹ آپ کو تب ملے گا کہ جب آپ پندرہ بیس کیسز کے فیصلے دیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جو امینڈمنٹ کی تھی ترمیم کی تھی اس کے خاطرخان نتائج نکلے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کو میں نے امپلیمنٹ کروانا ہے تو پھر وہ پھر آپ کو لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے